بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ایزا اللہ شبہات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے صادری کو قبول فرمائے اور ناظرین جو اس پروگرام کو اور نور ٹی وی کے دیگر پروگراموں کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس قاجرِ عظیم عطا فرمائے ناظرین جانتے ہیں کہ اس وقت میں شرکل القبور کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر سے حیات فی القبر کا جو مسئلہ ہے اس پر گفتگو کر رہا ہوں گزشتہ پروگرام میں میں نے یہ ارز کیا تھا کہ اس جہاں والوں کے جو لوگ ہیں ان کی اس جہاں والوں سے عالمِ بیداری میں ملاقات کا ہونا اور گفتگو کا کر ہونا یہ ممکن آدمی سے ہے اور یہ ایسا ہوا ہے اور اس کے اوپر میں نے حضرتِ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا بیان کیا تھا اور محدثین کے حوالہ جات میں نے اس پر ارز کیے تھے آج اسی ٹاپک کو میں کنٹینیو کر رہا ہوں کہ ہمارے آقائد و جہاں حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں سے ظاہراً تشریف لے گئے اور آپ نے موت کا ذائقہ چکھا لیکن اس موت کے ذائقہ کے چکھنے کے بعد آپ کا تعلق اپنی امت سے ٹوٹا نہیں ہے وہ اسی طرح جڑا ہوا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں نے دلائل ارز کرنے ہیں اور آج کی گفتگو جو ہے وہ خصوصاً نبی اکرم نوریم جسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اس کے بعد میں بھی ایک دو درسوں میں حضور علیہ السلام پر ہی انشاءاللہ گفتگو ہوگی کیوں آپ سید المرسلین ہیں امام المرسلین ہیں ہمارے آقا ہیں دیگر انبیاء علیہ السلام پر میں نے زیادہ گفتگو نہیں کی حضور پر میں زیادہ گفتگو ارز کروں گا انشاءاللہ کیوں کہ وہ ہمارے آقا ہیں اور ہمیں تمام انبیاء کے بارے میں آقا ہی نے تو بتایا ہے خواہ وہ قرآن کے ذریعے سے ہو یا وہ حدیث کے ذریعے سے ہو تو میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں سب سے پہلے جو میں نے قرآن کی آئے کریمہ پڑھی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئے ہیں تمہاری تکلیف ان کو گرام علوم ہوتی ہے اور تمہاری بلائی کے لیے خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہائیت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں اب اس آئت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو بیان فرمایا کہ وہ حریص ہیں مومنوں کے لیے اور ان پر تمہاری تکلیف جو ہیں وہ گرام گزرتی ہے اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ظاہری زندگی کے ساتھ نہیں تھا بلکہ اس کا تعلق اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے آپ بھی اب بھی امت کے لیے اسی طرح رعوف اور رحیم ہیں جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زندگی میں امت کے لیے رعوف اور رحیم تھے جس طرح وہ ظاہری زندگی میں بلائی کے خواہش مند تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری امت پر مشکل میں نہ ہوں یہ اچھے رہیں ان کے لیے آپ کی اچھی تمنائیں تھیں یہ اس وقت بھی تھیں اور آج بھی ہیں تو یہ قیامت تک رہیں گی تو یہ جو ہیں ہیں کا تعلق آیا ہے نا یہ دنیا میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد بھی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ حریصن علیکم بالمؤمنین اور وہ مؤمنوں پر نہایت شفقت کرنے والے ہیں اور جو تمہاری تکلیف ہے عزیزنا علیہ مانتم اور جو تمہاری تکلیف ہے ان پر وہ گران گزرتی ہے اب تکلیف یہاں تھوڑا سا ایک میں مسئلہ کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام جہان سے مختلف ہے آپ کے اندر کامل نور ہے اللہ وحدہ لا شریک کہ فیض کا کامل نور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ یوں کہ ایک بندہ ہے یہاں پر اسے چوٹ آئے اور جب اسے چوٹ آئے تو اسے درد ہوگی اسے تکلیف ہوگی اسے محسوس ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی وہ ہیں کہ اگر چوٹ کسی اور کو آئے تو گران ان پر گزرتا ہے سبحان اللہ یہ رحمت اللہ العالمین ہے آقا اپنی امت کے لئے اور پھر یہ دیکھیں حضور کا سسٹم جو ہے وہ ساری دنیا سے الگ ہے یہ بات مجھے یہاں یاد آگی حریصان علیکم المومنینہ کی تفصیل میں وہ مجھے یہ خدشہ ہو رہا ہے کہ کہیں وہ جو اصل باتیں میں نے کرنی وہ رہ نہ جائیں انسان جب کھاتا ہے کوئی چیز تو کھانے کے بعد وہ پسینے کی صورت میں کھانے پینے کی چیزوں کا کچھ اس کی اوپر ظہور ہوتا ہے اس کے جسم کے اوپر اور وہ پسینہ بدبودار بنتا ہے بدبود آتی ہے اس سے نوریم جسم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پسینہ مبارک تھا امام مسلم کتاب الفضائل میں لکھتے ہیں کہ جب آپ کو پسینہ آتا تو صحابہ صحابیات اپنی بوتلیں لے کر اس کے اندر حضور کے پسینے کو رکھتے اور وہ کہتے ہیں ہم اسے خوشبو کے لئے استعمال کریں گے اگر ہم کھائیں تو ہماری خوراک جو ہے وہ بدبود کی صورت میں ظاہر ہو اور جو آقا کے خوراک کھائیں تو وہ خوشبو کی صورت میں ظاہر ہو تو جس طرح ہمارے کھانے پینے میں فرق ہے اسی طرح آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات میں فرق ہے اسی طرح آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے چکھنے میں فرق ہے کہ بس موت نے چکھا اور وہ دنیا سے تشیف لے گئے مگر امت کے ساتھ تعلق ہے یہ روایت میں تفصیل سے آگے چل کر بیان کروں گا حافظ بن کسیر نے البدایہ والنہائیہ میں اس کو لکھا بس ایک ہی حوالہ کافی ہے اگرچہ بہت محدثین نے اس کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد تمہارے عمال مجھ پر پیش ہوں گے اور اگر اچھے ہوں گے تو میں خوش ہوں گا اور اگر برے ہوں گے تو میں تمہارے لئے دعا کروں گا اس کا معنی یہ ہوا کہ امت کے ساتھ لنک ٹوٹا نہیں ہے جیسے یہاں تھے اسی طرح کبری انور کے اندر بھی ہیں اس آیت کا بھی حیاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے اس لئے میں نے اس آیت کو تلاوت کر دیا اب دوسری آیت جو نبی کریم انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہے اور خصوصا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیات آئیں گی ان کا میں آگے ذکر کروں گا اب جو میں اگلی آیت پڑھنے والا ہوں اصل میں اس آیت کا جو میں نے نشان لگایا تھا وہ جو میں نے پچھلی بار درس دیا ہے حضرت موسیٰ اور آدم کا اس کے ساتھ تعلق تھا یہ یہاں وہاں پر میں نے آیت تلاوت کرنی تھی لیکن وہاں وہ ٹائم نہ ملا پچھلی میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو میں دوبارہ آج تلاوت کروں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یہ سورہ زخرف کی فورٹی فائیو آیت ہے اور اس آیت کو چاہیے کہ زبان نہیں یاد کیا جائے دلیل کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسْعَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا عَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بیجے تھے ان سے آپ سوال کر لیں ان سے پوچھ لیں وَسْعَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا آپ ان سے پوچھ لیں ان انبیاء سے جن کو ہم نے پہلے تم سے بیجا ہے آپ ان سے پوچھ لیں ان سے سوال کر لیں مِنْ رُسُلِنَا ان رسولوں سے یہ رسولِنَا کا لفظ میں خاص پڑھ رہا ہوں جب میں اس پر گفتگو کروں گا یہ اگر یاد رہ دیا تو سمجھیں سارے خوارد کے سوال کے جواب اسی پر ہو جاتے ہیں مِنْ رُسُلِنَا ان رسولوں سے پوچھ لیں کیا پوچھ لیں اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ عَالِحَةً يُعْبَدُونَ کہ ہم نے ہر نبی کو ایک ہی پیغام دیا تھا کہ وہ سب کے سامنے یہ پیغام بیان کریں کہ اللہ ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہر نبی کو ہم نے یہی پیغام دیا آپ انبیاء سے پوچھ لیں یہاں تھوڑی سی ایک بات میں ارز کر دوں اپنے ٹاپک سے ہٹ کر اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ عَالِحَةً يُعْبَدُونَ ہر نبی نے یہ کہا کہ اللہ ہی معبود ہے ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہو سکتا ہے نہیں کیوں معبود وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہو جو کھانے کے لیے دیتا ہو اور جو عطا کرتا ہو جو صحت و تندرستی عطا کرتا ہو اب جب یہ صفات ہیں کہ جس نے مخلوق کائنات کو پیدا کیا وہ معبود ہے يَا يُحَنَّا سُتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَالَقَكُمْ وہ ساری آیت کو پڑھ لے آپ مِنْ قَبْلِكُمْ لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ جس نے پیدا کیا تمہیں اور تم سے پہلوں کو یعنی جو خالق ہے وہ معبود ہو سکتا ہے اور وہ معبود ہے اب جن کو مشرقین نے معبود سمجھ لیا تھا جب انہوں نے تخلیق نہیں کی وہ دینے والے نہیں تھے تو معبود وہ کیسے ہو سکتے تھے معبود تو صرف ہوتا ہی وہ ہے جو خالق رازق اور مالک ہو جب دل کے اندر یہ عقیدہ ہونا کہ یہ خالق مالک رازق ہے تب وہ معبود ہونے کا اس کا یقین آتا ہے پہلے یہ عقیدہ ہوتا ہے ہمارا یقین ہے ہمارا معبود صرف اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نے لیکن جن مشرقوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے معبود ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے انہوں نے تصور کیا کیا ہوگا تخلیق کے بارے میں عطا کے بارے میں اور زندگی اور موت کے بارے میں اس کے بارے میں ان کا کیا تصور ہوگا جب تک یہ تصور نہ ہو کہ معبود کے اندر یہ یہ صفات ہوں جو ان صفات کا حامل ہو وہ معبود ہوتا ہے تو انہوں نے جب ان کو معبود سمجھا تھا تو ان کے ذہن میں کیا کیا اپنے معبودوں کی صفات آئیں ہوں گی تو یہ بات میں نے ارز کرنی تھی اشارتاں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نبی نے یہی کہا کہ اللہ معبود ہے کیوں؟ خالق مالک رازق وہی ہے عطا کرنے والا وہی ہے لیکن میرا وہ ربوبیت کی علوہیت علوہیت اور ربوبیت اس سے بحث نہیں ہے لیکن میں نے اس کے لئے باریک اشارہ کر دیا یہ جب میں توہید اور رد شرک پر گفتگو کروں گا تفسیر سے انشاءاللہ اس وقت یہ ساری باتیں میں لاؤں گا لیکن بعض اہل علم ماشاءاللہ ان کے وہ بڑے دور سے چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں اس لئے ممکن ہے کہ اشارہ کرنے سے کسی کے لئے ایک نیا دروازہ جو ہے وہ یہ کھل جائے کہ انہوں نے معبود مانا کیوں تھا کیونکہ سب سے بڑی بات یہی سمجھنے والی ہے وہ کہہ لوگ کہتے ہیں جی ان کو معبود نہیں اس لئے مانا کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے سبحان اللہ جب وہ زندہ تھے تو ان کو نیک نہیں مانا اور دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے معبود مان لیا عجیف الفلسفہ اب آئیے میں اپنی طرف آتا ہوں وَسْأَلْ مَنَ ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَمْ مِنْ رُسْلِنَاِ حَبِیبِ آپ ان سے پوچھ لیں یہ بتائیں گے کہ اللہ امام بود ہے حضور ہے اس جہاں میں انبیاء ہے اس جہاں میں اگر اس جہاں والے ان سے کچھ پوچھ نہیں سکتے ان سے کچھ سوال نہیں کر سکتے اور وہ سن نہیں سکتے اور وہ جواب نہیں دے سکتے اگر یہ باتیں جو خوالج کہتے ہیں اگر یہ حق ہیں تو اس آیت کا کیا معنی ہے وَسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا کہ ان رسولوں سے پوچھ لیں مانا یہ نکلا اس جہاں میں ہو تو وہ اس جہاں والوں کو اگر کوئی سنائے تو وہ سن بھی سکتے ہیں جواب دے بھی سکتے ہیں ان کا بھی تعلق اس جہاں سے رہتا ہے ان کا تعلق بھی اس جہاں سے رہتا ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ اگر کوئی شان والا ہو تو وہ عالم دنیا میں بھی اس تعلق کو قائم کر سکتا ہے اگر وہ شان والا نہ ہو عام بندہ ہو تو اس تعلق کا ایک ذریعہ باقی رہ جاتا ہے وہ ہے خواب لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس آیت کے اندر ہے اس کا تعلق خواب سے نہیں کہا جا رہا یہ تو ہے واسال مانا جب تمہارا دل چاہے رات کو صبح کو شام کو جب چاہے ان سے پوچھ لیں تو اگر وہ جواب نہ دے سکتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا کہ ان سے پوچھ لیں موسیقا